آپ لوگوں نے درخواست دی ہے جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کیا وجہ ہے اور کیا شکایت ہیں سر شکایت ہیں یہ ہیں کہ آٹھ تاریخوں میرا ایسوسیت عزیز صاحب کورٹ میں سیٹیفائیڈ پاپی کے لیے گئے تیسرے ڈاکٹر صاحب نے جو رپورٹ دی ہے کورٹ میں سرمیٹ کی ہے اس کے حوالے سے ہمیں سیٹیفائیڈ پاپی دی جائے اور سیٹیفائیڈ پاپی کے تقریباً ہم دیٹ افتا پہلے اپلا کر چکے ہیں میں خود بھی گیا دا جت صاحب کے پاس کہ ہمیں آپ میربانی کر کے سیٹیفائیڈ پاپی دی جائے لیکن انفارچونیٹی وہ پاپی نہیں مل لیتا اُت دن بھی کیونکہ اُت دن ڈیٹ نہیں تھی لیکن میں ریسوس کر گئے کہ سیٹیفائیڈ پاپی کے لیے تو فضل کلا کے میدک آدمی اور ان کے وکیل صاحب وہاں موجود ہیں تو وہ کیس یہ ہی ہے اس کیس میں ہے بازت سے کہ نام نہیں لینا کوئٹا حکم ہے تو سرکار برام زہیر کیس میں جانا تھا چل رہا ہے تو میرے اسوشیٹ چلے گئے ان کے پاس جانت میں گزارش کی سر آپ کیا آپ کی پرسیدنگ ہو رہی ہیں ہم سننا چاہتے ہیں وکیل صاحب نے کہا کہ یہ کانفیدنشل میٹر ہے اور آپ نہیں سن سکتے ہیں تو اس بات سے جس صاحب نے بھی کہا یہ کانفیدنشل میٹر ہے اور آپ مہربانی کچھ کے باہر جائیں انہوں نے باہر آکے مجھے فون کیا تو میں نے کہا بھائی یہ ہمارا کیس ہے آٹیکل تین ایک کانسٹر میں کہتا ہے کہ ہمیں رائٹ ہے کہ ہم جو ہمارے خلاف پروسیڈ نہیں ہو ہمیں سنے ہونا جائے گا ہم سنیں گے ہمارے خلاف کیا بات ہو رہی ہے ہم اس کیس میں پارٹی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوٹ آپ کو کہہ دے کہ آپ نہ آئیں پھر وہ اندر جا کے انہیں گزار کی سر میں سننا چاہ رہا ہوں جو یہ پروسیڈنگ سیاں چل رہی ہیں لیکن انفیاد جنرلی پھر جس صاحب نے ان کو کہا کہ آپ باہر جائیں ہم نے کہا کہ یہ جب ہم کوٹ ہمیں سننے کو صرف سننے کو بھر ہمیں ہم سننے یہ بات تیار نہیں ہے تو ہم اس کوٹ سے آرٹیکل ٹین اے میں کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں فیئر ٹوائل ملے گا دوسری بات دوسری بات اتنے دنوں سے ہم نے اپلیکیشن موگ کیے سیٹیفائیٹ چاپی بھی نہیں مل رہی کافی وہاں پڑھی ہوئی نہیں مل رہی میڈیکل ریپورٹ کی سر میڈیکل ریپورٹ کی میڈیکل ریپورٹ کی ہمیں پتا نہیں ہے کیا ریزن ہے تو اس لیے پھر یہ بات پود ہوئی کہ اُس دن پتا چلا آج ہمیں پتا چلا کہ اُس دن کوئی آرڈر بھی ہوا اس اپلیکیشن پہ جو مودعی مقدمہ نے دی کہ بچی ان کے حوالی کی جائے کوٹ نے آرڈر کیا ہے شیلٹر ہوم سے کہ آپ بتائیں گے کچھ پتی کنسینچائی میننگ پہر بھائی کوٹ نے آرڈر فرما دیا ہے ہمیں صدنا تو ہمیں یہ لگ رہا کہ فرما لے جس نے سننا ہی ہے جب انہوں نے مینڈ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے ہم کے لیے ہماری اپلیکیشن ہم نے کہا ہے کہ اس چوڑ کو یہ خیال سمات ہی نہیں ہے آپ چائلڈ سیکشن میرے ایٹ کا کوئی میٹر سنیں کیونکہ وہاں بار لکھیا ہوا ہے اس سیکشن میں کہ یہ اونی اون جوڑیشن نے ماجیسٹیٹ صاحب کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایٹ لینڈ سنیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اور یہ اور اس کے علاوہ کہ اس میں جو ٹرافیکنگ کے لاؤز انوالو ہیں اس پہ بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی اسکلوسی ٹرائبل وائر ماجیسٹیٹ صاحب ہیں یہ بھی آپ نہیں سن سکتے پھر آپ نے کاؤگرینا 376 میں نہیں لیے تو آپ اینٹی ریپیکنگ میں بھی نہیں لے سکتے جب آپ کے پاس کوئی اختیار سماعت ہی نہیں ہے تو آپ جو بھی آرڈر ہوگا وہ قورب نان جوڈیسٹ ہوگا تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو صاحب نے ہیسٹ میں آرڈر کیا ہے یا پتہ نہیں کس وجہ سے کیا ہے وہی ڈونٹ نو وہ یہ ڈورننس ہے اور ہمارے اسوچیٹ کو نکال کے کیا ہے تو تو ہم نے کہا کہ ہمیں ملزمان تو ہم نے ساری بتائی تو ان نے کہا ہمیں کوٹ ترسٹ نہیں ہے لہذا یہ کوٹ ہمارا کیس نہ چلا ہے تو اس حوالے سے ہم نے کوٹ میں اپلیکیشن مو کیے کہ یہ کوٹ ہمارا کیس نہ چلا ہے اور یہ میٹر کوٹ ریفر کر دی سر اس میں اختیار سماعت کے حوالے سے جو پہلے یہاں چالان کے اوپر درخواست دسمیس ہوئی تھی پھر ہائی کوٹ میں گئی وہاں پر بھی ٹرائل کوٹ کا فیصلہ برقرار رکھا گیا تھا جو چالان کے اوپر کازینین کا معاملہ تھا اس میں کوٹ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اختیار سماعت رکھتی ہے کوٹ کوٹ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے آپ کو سیکٹی فائی کے فائل کریں کہ اختیار سماعت نہیں اس بات پہ دسمیس نہیں کہ اختیار سماعت رکھتی ہے اور آپ وکیل صاحب غلط کہہ رہے ایسی کوئی بات نے اس آرڈر رہنے سر آپ نے شکیائیت جج صاحب کی ڈی جی صاحب کو بھی کی تو انہوں نے کیا پر فرم پہ جائیں پر اپر اپلکیشن موگ پر آپ ایکسی باہر رہنمہ کے ساتھ بھی بات چیت کی اس وامل پر باہر کے رہنمہ کے ساتھ حضر جنرل سیکیٹری کے ساتھ نہیں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتھا ہوں ہر فورم پہ اٹھا گا کیونکہ یہاں وکیل کی بات ہے وکیل کو کو دو مطلبہ باہر کیا گیا یہ اس کا nothing can do with the case یہ disrespected کالے کو میں اس بات کو ہر فورم پہ پاکستان باہر خل لے جاؤں گا کہ یہ کیا بات ہے کہ جس صاحب کو وکیل صاحب کو اسی کیس میں فریغ جائیں کیوں یہ کالے کو کی عزت ہے سب سے پہلے اس کی عزت تو اس کی انشاءاللہ جد کروائیں گے ہم فروغ اس ڈسٹک میں جو جنر بیس ویلنس کوٹ ہے وہ ایک ہی ہے سر تو اس کے الابا کہ لے جائیں گے یہ ہائی کوٹ کی ملک سواب جید ہے concern کی یا سیشن جل صاحب کی کہ اس کے الابا کوئی 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 وہ یہ کوٹ دکتر تمات رکھتی ہی میرے بھائی میرے بھائی شاید آپ کو کوپی نہ ملی ہو لیکن وہ بچی ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہے میرے بھائی ڈاکٹرز کو علاج کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ concern مال کریں مجھے حیرت رہی ہے اتنے پارش ڈاکٹرز اتنا پارش بورٹ ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ آف سنت کے اس حوالے سے کوئی trust ہی نہیں ہم تو یہ بات پہلے کہ چکے ہیں اور آج وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے صرف یہ کہ بچی گھر نہ جانا چاہتی بھائیت آپ کو ٹریٹیمنٹ کے لئے کہا گیا تھا کہ بتائیں کہ بچی کنسیٹ ہے یا نہیں ان کا چھوٹ اور ہمیں یقین دا کہ صحیح کریں گے اور یہی وہ کر رہے ہیں بچی سر مطلب اگر ڈاکٹرز رائے دیتے ہیں بچی خود عدالت میں بیان دیتی کہ اس کو جانا ہے چائل ہم کہتے ہیں تب ہم کہ رہے تھے بچی 64 ناصر عبران صاحب یا بدے مقدمہ نے اتراز کیا کہ نہیں آنا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اب کیا وجوہ ہم کہ بچی کو والدین سے نہیں ملنا چاہیے کیونکہ وہ انڈر پریشت کریں گے وہ انفلوینس کریں گے وہ کہیں اللہ رسول کے واسطے دیں کہ بیٹا اب ہمارے پاس آجا میننگ دیار بائے جو ہم ہمارے خط شاہر تھے جو بچی آکے بیان نہیں دیکھی اس طرف جا رہا ہے کیس یعنی انہوں نے انفلوینس کیا پھر ڈاکٹر ستیز افورٹ لیا گی اس کے بعد معاملہ اور جا رہا ہے لیکن ابھی وہ سن سکتی ہے لاس شیئرنگ پہ آپ نے خود درخواست دی تھی کہ دوسری جگہ منٹکل کیا جائے بچی کو تو وہ درخواست کیسے سننے کے مجاز ہے ملکل صحیح دیکھیں جب وہ انٹرٹین کر رہے ہیں اس سے پہلے میں کہا کہ آپ نہیں سن تک تھے لیکن ہمیں آخر کوئی آرڈر نہیں کر سکتی لیکن کیونکہ میٹر یہاں پہننگ اس لئے ہمیں چوائس نہیں کسی کوئٹ کے پاس سر ایک ایک چیز یاد آگئی سر 265 کے حوالے سے عدالت نے کہا تو اعتراض کے بجائے 265 کے اگر دائر کر دی جاتی تو بہتر نہیں تھا سر پھر وہی بات آجائے گی اکتار سماعت ہی نہیں 265 کے سماعت کا اکتار نہیں کوٹ ہی نہیں تو اس کا آرڈر آگے جا کے وہ چلینج کریں گی اس بات پہ جاتا اکتار سماعت نہیں تو ہم سمجھ رہیں کہ ہماری حق میں بھی کر دے گی تو بھی خلاف کانون لگ ٹھیک ہے کی شکریہ